موسیقی اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے میں ٹھیک نہیں ہوں تبہت خراب ہے میری اور پانڈا بھی میں نے کام بند کیا ہوا ہے آن لائن بھی آرڈر بند کی ہوئے دو دن سے تبہت ٹھیک نہیں ہے میرے پاؤں پہ بہت گہری چھوٹ آگے اتنی بڑی پٹی ہوئی کام تو بلکل بند کیا ہوا ہے اور یہ کام جب میری چھوٹ آنے سے پہلے کی ویڈیو تھی پرسور رات کی میں تقریباً دو سال سے کسٹمر کے لیے کھانا بنا بنا کے چومین بنا بنا کے اپنے چومین کا ٹیسٹ ہی بھول گئی تھی جب سے کسٹمر کے لیے بنانا شروع کیا ہے میں نے چومین ہی کھانا چھوڑ دیا اور ہی کھانا بنا بنا میں اور وہ نالوالہ بٹا نے اس پہ گھنے کے لیے پہ بھوچا لے میں نے آپ کو بتا کے جو چیز انسان خود بناتا ہے آپ یہاں سے کر دو یہاں سے کر دو یہاں پٹی لگا دو مجھے دادی ہے ماما اچھا بیٹا وہ چیز ریگلر بنا رہا ہونا تو وہ خود کے لیے کھانے کو دلی نہیں کرتا بنا بنا کے بند اقت آجاتا اور میری ایسی بہت نیچر ہے میں جو چیز بناتی ہوں میں تو کھانا بھی زیادہ مقدار میں بنا لوں ناگر رائس بنانے کو مہمانے ہوں تو میں کھانا بنا کر نا خود نہیں کھا پاتی تو یہ رات میں نے تقریباً ڈیرڈ سار بعد چومین کھایا اور وہ بھی جو میڈ نائٹ میں اور مجھے یقین کر لیٹرل ہی اپنے لیے بنانا ہی نہیں آرہا تھا جو میں کسٹمر کی چوائس کائے بنا رنے لگتی تھی بلکل نہیں آرہا تھا تو مہندی کا تو رنگی خراب ہو جاتا ہے جب مہندی اترتی ہے تو بہت گندی لگتی ہے تو میں یہ دیکھ رہی تھی کتنی گندی ہو گئی ہے تو مجھے نا بیسے یہ زیادہ اس میں سرگا زیادہ ڈل گیا تھا زیادہ کھٹا ہو گیا اور میرا لگنگ کلا بھی خراب ہو گیا تھا اور باقی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ کافی لوگ جو ہیں نا کانٹیک کرتے ہیں میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کام کرنے کے حوالے سے پتہ نہیں وہ ویڈیو نہیں دیکھتے ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیک کر کے پوچھ لیتے ہیں کچھ ویڈیو ہی دیکھ کر میری ساری ویڈیو میں آپ کے سب سوالوں کے جواب ہوتے ہیں ساری ویڈیو میں میں نے دی ہوئے ہیں تو میں نے سب کام کے حوالے سے بتایا ہوا ہے اور پروفیٹ لاس کونٹیٹی سب پر ہیڈ میں اس کا یہ وہ سب میں نے ڈیٹیلز دی ہوئے ہیں جی میرا بیٹا ماما میں بناتی ہوں اچھے میں بناتی ہوں آپ کے لئے اچھے میں بناتی ہوں آپ کے لئے اچھے میں لئے پانی لیاو دعا اچھے میں بناتی ہوں جو نا ہے میں نے جو پرسن مجھے کوسٹن کی ہیں لوگوں نے تو ان کے لئے ویڈیو بنایا ہے اور ان کے لئے بھی جو انہوں نے نہیں کیا وہ کرنا چاہتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں تو میں نے ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ یہ کام جسٹ فائف تھاؤزنڈ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں پانچ ہزار سے جسٹ پانچ ہزار کو یا پانچ لاکھ پر بھی لے کر جا سکتے ہیں سب ٹوئیو میند کرنی ہے دل لگا کر کام کرنے تو یہ پانچ ہزار آپ کی دو دن میں جو ہے یا تین دن میں آپ کی اصل اماؤنٹ جو ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ ہو جائے گی ٹین سے آپ اسے ٹونٹی ٹونٹی سے آپ اسے پورٹی پورٹی سے آپ اسے ایٹی تھاؤزنڈ بنا سکتے ہیں تھکنا نہیں ہے ہارنا نہیں ہے مشکل نہیں ہے لیکن جو ہے ناممکن بھی نہیں ہے یہ کام بس یہ ہے کہ احمد کرنی پڑتی ہے اور یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آپ ہنٹی بھی بندہ کوئی نہیں ہوگا اور شاید میں سمجھتی ہوں مجھ سے مہنٹی بھی کوئی نہیں ہے تو اگر آل کسی کو دیکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں آپ سب لوگ تو پھر بالکل ایکٹیو ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں کام باقی جس حوالے سے بھی مجھ سے کوئی سوال آپ نے کرنا ہو پوچھنا ہو تو میں ضرور جب آپ دیتی ہوں اسے ہم گائٹ کر دیتی ہوں لیکن آپ ویڈیوز دیکھ لیا کریں اس میں سب کچھ موجود ہی ہوتا ہے تو جامین میرے پاپولر ڈیشز میں ہیں اور میرے جتنے بھی ٹوٹل آرڈرز ہیں میری میں نے چلایا یہ کچھن بہت کم ہے ٹوٹل جو میرے آرڈرز ہیں وہ تقریب بھی ایٹھ ہنڈرڈ بھی نہیں ہوئے پانڈا کے کیونکہ جو کچھن ہے وہ میں چلاتی ہوں تین بجے کے بعد راؤنڈ آباؤٹ دوپہر کے تین تو آدھا دن تو گزر چکا ہوتا ہے تو جو ہے میری اس میں ایٹھ ہنڈرڈ آرڈرز میں ٹوٹل جو ہے میری خیرد سے سیون ہنڈرڈ چوامین کے ہی آرڈرز آباؤٹی یا سیکس پیفٹی تو ناست ہیں جی میرا بیٹا تو یہ ہوتی ہے چوامین جو ہے میرے پاپولر ڈیشز میں ہی ہیں کسٹمر یہ زیادہ آرڈر کرتے ہیں اور سنگل سرونگ میں اس کا میں نے ریٹ رکھا ہوا ہے سنگل سرونگ میں فائف فیفٹی فائف ٹونٹی فائف نائنٹی نائن بیٹ گولڈ رنگ ریگولر گولڈ رنگ کی ہوئی ہے میں نے اس میں تو جب یہ رات کا وقت گزر چکا تھا سبو میں میں کونٹینیوزلی نا سبو پانچ سی بہت تک جاتی ہوں تو لائٹ چلی گئی جب چھ بچے میرا سونے کا ٹائم تھا تو لائٹ چلی گئی موسم بھی اتنا اچھا ہونے لگ گیا میں پھر کیوچن کے پاس بیٹھ بھی رہی کیونکہ یہ میرا سونے کا وقت تھا اور موسم بھی اتنا اچھا تھا تم بہت زیادہ دل کیا کہ اس وقت میں جو ہے نا ہمارے پاس تھی جو اجوا سٹی اور ماسٹر سٹی ہے اس کا ایک چکر لگا کر آتے ہیں بہت اچھا موسم تھا وہاں کا تو گرینری ویسے مجھے بہت پسند ہے پھر اتنی بڑی ایک نہر گزر رہیا ہے تو کیا وہاں کا سین ہوگا میں نے کہا چلیں چکر لگا آتے ہیں اندر گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ لائٹ چلی گئی تھی تو سیریسلی باہر کا بہت تھی کیا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی جو اس وقت باہر کا ویو تھا اور ارلی مارننگ آؤٹسائیڈ مجھے بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ وقت پہ میں کبھی باہر نہیں نکلی تو یہ اتفاق ہوا صرف ایک چاند رات کو اس وقت میں باہر تھی اور آج جو ہینا لائٹنی تھی تو میں جاگ رہی تھی آج میں باہر تھی اس وقت ورنہ بڑے سالوں سال یہ وقت نہیں ملتا باہر جانے اس وقت پہ میرا سونے ہی وقت ہوتا ہے تو یہ ہے جی ماسٹر سٹی کا جو نہر گزر رہی ہے وہ ساتھ میں اجوہ سٹی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میری بہت جو ہینا وش ہے کہ یہاں پہ بھی میں اپنا پلوٹ لوں تو بس آپ دعا کیجئے گا اللہ پاک مجھے اس قابل بنا دے تو ٹاؤنز میں جو ہنا ہونا چاہیے لازمی اپنا بے شک آپ اس میں نہیں بھی رہائش کرتے لیکن گھر تو ہونا چاہیے سکون پر سکون نہ گاڑیوں کا شور نہ کوئی شور شعبہ بہت مزیگا موسم تھا بہت ہی مزیگا موسم تھا کافی دیر ہم یا رکے رہے تقریبا سات بجے ہم نکلے تھے ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ نکلے تھے ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ سے پہلے واپس آگئے تھے اور آئے تو لائٹ آ چکی تھی تو جو ہے بہت ہی مزیگا یہ پانی چل رہا تھا مجھے پانی دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ مجھے اپنی طرف کھینچ لے گا پتہ نہیں سب کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ تو مجھے دیکھنے کا آج اتنا مزہ آتا ہے ایسے ایک خوف سا بھی آتا ہے کہ بہت بہت ہاتھ ساتھ جو پانی کے ہوئے وہ یاد آتے ہیں کہ یہ پانی بھی گہرا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ انسان کی جان لے لیتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ کر میں کھڑے کھڑے یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اس میں کچھ چیز کی جائے دعا بہت انجوائی کر رہی تھی یہاں پہ دعا بہت انجوائی کر رہی تھی یہاں پہ وہاں نے بہت انجوائی کیا دعا بھی بڑی خوش تھی اور دعا کا دعا تو سو چکی تھی اور نین سے اٹھ گئی تھی جو ہے گرمی لگنے کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنا مزے کا آئی لاو گرین ری پلانٹس اور پھر ایک نہر کے ساتھ میری اس وقت آنکھیں اتنی بوجل تو ایسے بھاری ہوئی تھی نین سے بس میں چاہی تھی کہ جلدی سے میں بہت سر پہ لے جاؤں تو میں بس اس وقت زیادہ انجوائی بھی نہیں کر سکی مجھے خیر ایسے جائے بہت اچھی لگتی ہے اور خاموشی ویسے مجھے بہت پسند ہے شور شرابہ میری جان جاتی ہے شور شرابے سے تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں اپنے آرڈر کی ویڈیو ڈالوں گی جو ابھی اس میں گنجائش نہیں بچے تو میں نے نہیں ڈالا بلاو کا آرڈر جو تھے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈالوں گی تو چلے میں نے اسی میں ڈال دیا ویڈیو جو اینجیکن بلاو کا آرڈر تھا جب ایک کسٹمر آرڈر کرتا ہے تو میں دوسرے کسٹمر کو بھی میسج کر دیتی ہوں یہ طریقہ کار بھی ہے آپ بھی اسے فالو کر سکتے ہیں کہ آج مینیو میں یہ چیز ہوگی تو پھر مزید آرڈر بھی آ جاتے ہیں مجھے اچھے کا آرڈر آیا تھا تو میں نے سب کو انفارم کیا تو چار آرڈر اور آگے تھے چار پلیئرز کے تو دس پلیئرز ہو گئی تھی اور میں نے بنائی تھی ڈائی کلو کی ڈائی کلو تھا ڈیڈ کلو اس میں ڈیڈ کلو سے بھی زیادہ چکن تھا کیونکہ میرا فریش میں پڑا تو وہ بھی ڈالیا تھا ڈیڈ کلو وہ بھی لائی تھی تقریباً پونے دو کلو ہی چکن تھا تو یہ میرا آرڈر تھا اور پلیٹ کا اور میں نے ریٹ رکھا ہوا ہے دیکھیں بائیرز کے اور جو ریٹ سے آپ کمپیرزن مت کیا کریں اس کا کیونکہ یہ گھر کی چیز ہوتی ہے تو گھر کی چیز کا کچھ تو جو ہنا اماؤنٹ زیادہ ہی ہوگی تو اس کا گھر کی چیزوں سے کوئی ہی کمپیرزن نہیں ہے تو اگر بائیرز چکن بریانی فور ففٹی فور ہنڈر نے ملتا ہے تو ڈیزن میٹر یہ گھر کا پلاؤ ہے آپ فائی ففٹی لیں اور ویسے بھی اتنی گرمی کے اندر تو یہ بلکل چائز ہے تو یہ میں نے جو ہے نا دس پلیئرز تھی تھی گھر بھی کھائی گئی تھی گھر والوں کے لئے بھی بنا دی تھی میں نے کیونکہ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ڈش جو ایسی بنائی چاہے جو گھر بھی کھائی سا ہے اور کسٹمر کے لئے بھی تو یہ جن کا آرڈر تھا وہ ریگولر کسٹمر ہے میرے جنہوں نے چھ پلیئرز کا دیا تھا باقی بھی ویڈیو تھی اب اجازہ چاہتی ہوں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھی گا